آپ کو بتائیں شام میں کرد جنگجوہوں کے حملے کے نتیجے میں چھالیس شہری جاباق جبکہ سینٹالیس زخمی ہو گئے دھماکے کے نتیجے میں درجنوں گاڑیاں تباہ اور دکانیں جل کر راک ہو گئیں شام میں مہے مبارک میں بھی انگ برکرار نارس سکا اور شمالی شام میں ترکی کے حمایت جاپتہ جنگجوہوں کے علاقے میں کیے گئے حملے میں تیل کا ٹینکر پھٹنے سے چھالیس شہری حلاق ہو گئے ترک وزارت دفاع کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ حملہ افین کے علاقے میں ایک ایسے مقام پر کیا گیا جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی انہوں نے بتایا کہ حملے میں گیارہ بچوں سمیت چھالیس افراد حلاق جبکہ سنتالیس افراد زخمی ہو گئے جبکہ سواکے کے نتیجے میں قریب ہی موجود درجنوں گاڑیاں تباہ اور دکانیں جل کر راک ہو گئیں ترک سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق یہ حملہ ترکی سے لڑائی میں مصروف کور جنگ جونگ کی جانب سے کیا گیا ہوگا جسے شام کے کور جنگ جونگ کی حمایت حاصل ہے جبکہ شام کے لئے انسانی حقوق کی برطانوی تنظیم کے مطابق یہ دھماکہ ایک مارکٹ میں ہوا جس میں درجنوں افراد جان سے ہاتھ ہو بیٹے ہیں امریکی خبر ایسا ایجنسی کے مطابق ہسپتال میں دس مکمل طور پر مسک شدہ لاشیں لائے گئیں جبکہ ایک اور قریبی ایمولینس میں بھی دو مسک شدہ لاشیں موجود ہیں مقامی سطح پر موجود سماجی تنظیموں کے مطابق زخمیوں میں سے اکثر کی حالت نازک بتائی جاتی ہے جس کے سبب لاکتوں میں اضافہ کا اندیشہ ہے